کہ میری بے دعوت جمعی ہے تو آزم چشتی صاحب کے اس قرآن سے میں ختم کر رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں جناب فسیح الدین سوہر وردی صاحب کو لوگوں کے بارے میں تو کہتا ہے کہ کوئی نات کہتا ہے کوئی نات پڑھتا ہے سوہر وردی صاحب کے بارے میں مقتصر کہا جائے تو لوگ نات کہتے ہیں سوہر وردی صاحب نات میں رہتے ہیں اور ہم ان کو ٹی وی پر یوٹیوب پر ریڈیو پر ہر وقت سنتے رہے ہیں اور ہماری خوش قسمتی کہ یہ ہمیں ٹائم دے رہے ہیں قاضنوال نے ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت ان سے تھوڑا سا ذکر ہوا تو ان نے کہا میں نے ہونا تو اب USA میں ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ لوگ اگر رینج کریں گے تو میں پہنچ جاؤں گا تو ان کا ان ایڈوانس بہت شکریہ اور اب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ حاضرین کے دل نرم ہو جکے اب ان پہ عشق محمد کی مہر لگا دیں اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم جناب محمد سلیم صاحب ڈپٹی ہائی کمیشنر پاکستان اور محسوس حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس تقریب کی انتظامیہ کا تہلیل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی آج کی اس تقریب میں حاضری کا موقع انایت فرمایا اور مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے انشاءاللہ کلام پیش کرنے کی سادت حاصل کروں گا آپ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں آپ سے درخواست ہے کہ محبت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بھرگاہ میں درخ شریف کا نظر آنا پیش کرنے کی سادت حاصل کریں پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلمandra حبیب اللہ ایک بار آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے باغِ خلیل کانگلے زیوہ کہوں تجھے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم حبیب اللہ اللہ لیکن رضا اللہ نے ختی سخر اسے پہ کر دیا دیا خالق کا بند خلق کا خلق آقا کہوں تجھے ایک بار محبت سے دودھ پاک پڑھ یہ صلی اللہ علیہ اللہ ان کے آنے سے ہوا حق حق کا اجالہ کیسا ان کے آنے سے ہوا حق حق کا اجالہ کیسا ہو گیا اور بھی وہ کفر کا کالا کیسا ہو گیا سرکار بھی وہ کفر کا کالا کیسا ہو گئی صورتیں سرکار پہ تک تکمیل جمال ہو گئی صورتیں سرکار پہ تکمیل جمال نے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا اپنے سانچے میں انہیں نور کے ڈھالا کیسا اور میرا سے سنگیے شب میراج انہیں حق نے دکھایا جلوہ شب میراج انہیں حق نے دکھایا جلوہ یہ تو بدلائی تھا دیکھنے والا کیسا یہ تو بدلائی یہ تھا دیکھنے والا کیسا اے اے قمر ماہ رسالت سے تجھے کیا نسبت اے قمر ماہ رسالت رسالت تجھے کیا نسبت پڑ گیا گرد تیرے چرخ پہ حالا کیسا پڑ گیا پڑ گیا گرد تیرے چرخ پہ حالا کیسا پہرے چرخ پہ پہرے اسی آن آن کی نظر ہو ہی چلا تھا یہ ریاض یعنی گناہوں کے سمندر میں یہ ریاض ڈوبنے والا تھا بہرے اسی آن کی نظر ہو ہی چلا تھا یہ نیاز بچ گیا رحمت عالم نے سبھالا کیسا دیکھو بچ گیا رحمت عالم سبھالا کیسا پڑ گیا سلِ عَلَى نَبِي عَلَى عَلَى مُحَمْمَد مُحَمْد ہم ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو پھوٹا جو سی نئے شہ پہ مُحَمَد 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 تم ہی تو ہو سب کچھ تمہارے باستے پیدا کیا گیا سب کچھ تمہارے باستے پیدا کیا گیا سب غایتوں کی غایتیں اولا تم ہی تو ہو سب غایتوں کی غایتیں اولا مُحَمَد تم ہی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام بر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام بر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی کلام پیش کروں اس میں محراج کا ذکر ہو اسی حوالے سے انشاءاللہ جلناتیہ کلام پیش کر کے جانا چاہوں گا اب ایک کلام اسی حوالے سے پیش کرتا ہوں اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں تم ساتھ و حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ و حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں یہ تور سے کہتی ہے ابھی تک شب میں راج یہ تور سے کہتی ہے ابھی تک شب میں راج کہ دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو عزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو عزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو افلاک پہ تو گم بدے خزرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گم بدے خزرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گم بدے خزرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے اے زرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ایک بار بہت بہت سل اللہ نبی اے نا تیری نگاہ ناز میں تیری نگاہ مست مجھے بنا دیا تیری نگاہ ناز میں مست مست مجھے بنا دیا فرش سلے کے عرش تک سارا جہاں دکھا دیا پڑی سلے اللہ سل اللہ محمد ابھی جو علماء ذکر فرما رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اور لیکن جس کو دکھانا تھا اب آپ اس شیر میں اس بلاجہ فرمائیے یاد ہے مجھے لن ترانی کا مطلب تُو نہیں دیکھ سکتا یاد ہے مجھے کو تُوری پر تیری وہ لن ترانیا یاد ہے مجھے کو تُوری پر تیری وہ لن ترانیا ان سے کہا نہیں نہیں ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا ان سے کہا نہیں نہیں آپ کو سب دکھا دیا دیکھا جو جو کو باٹتے میں نے بھی پڑھے شوق سے دیکھا جو کو باٹتے میں نے بھی پڑھے شوق سے دست اطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا دست اطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا کیوں نہ دلے ریاض کو آئے نظر تجل لیاں کیوں نہ دلے ریاض کو آئے نظر تجل لیاں غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب اُٹھا دیا غار حرا کے چاند نے رخ سے نقاب اُٹھا دیا اب کیونکہ فرمائشی کلام مجھے پڑھنا ہے تو ایک میراج شریف سے متعلق ایک اور کلام قصیدہ میراجیہ کے چند اشار پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں فرمائشی کلام کے طرف آتا ہوں حدیمِ کعبہ میں لیٹے ہیں سرورِ عالم وہ فخرِ حضرتِ حواب و نازشِ آدم شعائے نور کی اُٹھتی ہے پرشِ مجھے پہ ہم جنِ فلق کے نظارِ سلام کہتے ہیں جنِ فلق کے نظارِ سلام کہتے ہیں جنِ فلق کے نظارِ سلام کہتے ہیں لگام پکڑے چلے جا رہے ہیں جبرائی رکاب تھامے پڑھے جا رہے ہیں میکائی عقب میں ہاشیہ بردار ہیں خود اسرافیل پھتھائے بائیں فرشتوں کا ایک غول جمیل اٹھائے ہاتھ میں ہر ایک نوری کی قلدیر رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں رسول پاک کو سارے سلام کہتے ہیں حرب سے نکلے تو اقصہ میں جا قیام کیا مسافرے رہے اسرا نے کیا مقام کیا تمام نبیوں نے بڑھ کر انہیں سلام کیا بنے وہ مقتدی اور آپ کو امام کیا سلام پھیرا تو ہر ایک نے یوں کلام کیا عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں عرب کے چاند یہ تارے سلام کہتے ہیں گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا تو اتنوں منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا یہ لا مقام کے نظار سلام کہتے ہیں ادنوں منی محبوب قریبا ندائے غیبی آ رہی تھی جب صلیت المنتحہ سے آگے پہنچے ادنوں منی محبوب قریبا گزر مقام دنا سے جو مصطفیٰ کا ہوا تو ادنوں منی کی آتی تھی ہر قدم پہ صدا قدم میں آپ کے تیزی تھی برق سے بھی سوا بڑے حضور یہاں تک کہ فاصلہ نہ رہا مقام قرب میں پہنچے تو خود خدا نے کہا یہ لا مقام کے نظار سلام کہتے ہیں یہ لا مقام کے نظار سلام کہتے ہیں اور اس کلام کا آخری بنت بڑی توجہ چاہوں گا میں آخری بنت نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں کہیں بھی تھا کے محبت سے ناز کی باتیں تمام کہہ دی نشیب و فراز کی باتیں ریاض پوچھنا تو بے نیاز کی باتیں بس ایک بات پہ تھی ختم نازم کی باتیں سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں نبی پاک سے کی حق نے راز کی باتیں کہیں بھی تھا کے محبت سے ناز کی باتیں تمام کہہ دی نشیب و فراز کی باتیں ریاض پوچھنا تو بے نیاز کی باتیں بس ایک بات پہ تھی ختم نازم کی باتیں سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں سنو کہ ہم تمہیں پیارے سلام کہتے ہیں مجھے بھی مدینہ بھلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بھلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جسے تُو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تجھے واسطہ سیدِ کربلا کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہے ہر وقت تصور میں مدینہ کی گلی ہے اب در بدری ہے نغرب الوطنی ہے اب در بدری ہے نغرب الوطنی ہے وہ شام میں حرم جسے منور ہے مدینہ وہ شام میں حرم جسے منور ہے مدینہ کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے اور شہر سنیے گا اس شہر میں بک جاتے ہیں خود آکے خریدار یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے یہ مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے اقبال میں کس موں سے کروں مدح محمد اقبال میں کس موں سے کروں مدح محمد موں میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے موں میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے یہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا قرآن ہے اور چونکہ آج کی اس تقریب کو علمہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے بنسبت ایک حاصل ہے تو میں نے علمہ اقبال کی ایک ربائی آپ کو سنانی ہے لیکن اس سے پہلے صرف دو تین شہر بیدم شاہ وارسی کے پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی اقبال کی ربائی آپ کو سنانی ہے بیدم شاہ وارسی کہتا ہے عدم سے لائی ہے ہستی میں عارضو وے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جست جو وے رسول کہاں کہاں لیے شاہ گفتہ گلی شہنے زہرہ کھر گھلے تر ہے شاہ گفتہ گلی شہنے زہرہ کھر گھلے تر ہے کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بھول رسول کسی میں رنگِ علی ہے کسی میں بھول رسول کسی میں رنگِ علی اللہ مائے اکبار اللہ رب العزت کو مخاطف کر کے کہتے ہیں تُو غنی اظہر تو عالم من فقی یا اللہ تُو دونوں عالم سے بے پرواہ ہے بے نیاز ہے اور میں تیرے تر کا فقیر ہوں روزِ محشر اس دہائے من پذیر اور یا اللہ یہ میری آرزو ہے یہ میری تمنہ ہے کہ قیامت کے دن تُو میری معذرت کو میری معافی کو اپنی بھارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرماؤں گر تُو می بھی حسابم ناگزیر اللہ مائے اکبار فرماتے ہیں لیکن اے میرے پرپردگار اگر میرا حساب لینا ناگزیر ہے ضروری ہے تُو نے میرا حساب ضرور لینا ہے تو مجھ پہ ایک کرم کرنا ہے کیا؟ از نگاہِ مصطفی بن حابگیر تو میرا حساب نبی علیہ السلام تو سلام کے سامنے مت لے یا اللہ میں تُو یہ حضور کے سامنے حساب نہیں دے سکتا وہ بے دم شاہ ورس کیا کہتے ہیں اَجَبْ تَمَاشَهُ اَجَبْ تَمَا زَمِهُ اَجَبْ تَمَا عَدْمِ اَجَبْ تَمَا عَدْمُزِ دیوہ دے ریئے کیوں دلڑی او دانس گھنے ریئے آج سکھ مٹرہ دیوہ دے ریئے کیوں دلڑی او دانس گھنے ریئے لولو وچ شوق چگیریئے آج نینہ نے لائیا کیوں جھڑیا لوو چوک چگیریے آج نینا نیلایا کیوں جھڑیا مک چنگ بدر شاشا شاشانی مکچند بدر شاشانی متھے چم کے لاٹ نرانیے اوہ کالی ظلفتِ اکھ مستانیے مخمور کی حلمت بریان کالی ظلفتِ اکھ مستانیے مخمور کی حلمت بریان اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہاں نہ کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہاں نہ کھا سچ آکھتِ رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا سچ آکھتِ رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا جدو تیرا غلام کہا آوا میں کیوں خوف کسے دکھا آوا میں جدو تیرا غلام کہا آوا میں کیوں خوف کسے دکھا آوا میں تیرے ہندیاں اے مدنی آقا میں نو دے دے نے لو کی کیوں تڑیاں تیرے ہندیاں اے مدنی آقا میں نو دے دے نے لو کی کیوں تڑیاں سبحان اللہ ماں عجی ملکہ ماں احسنکا ماں اکی ملکہ سبحان اللہ ماں عجی ملکہ ماں احسنکا ماں اکی ملکہ اوہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم اوہ مخدوم میرے اے فیض ریاض علی دائے تیرے اتے رنگ تن جو ہوں چڑیاں منظر فضائے داہر میں سارا علی کا ہے منظری فضائے داہر میں سارا علی کا ہے جی سمت دیکھتا ہوں جی سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے جی سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیاں کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہیں حسین گھوڑے پہ ہیں حسین نظارا علی کا ہے مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اُٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اُٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب مقتل میں فرماتے ہیں تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بھی ساتھ تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بھی ساتھ تُجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تُجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے میں تو پرجدن کا غلام ہوں میں تو پرجدن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پرجدن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بدول کا میرے موں سے آئے مہد سادا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پرجدن کا غلام ہوں مجھے عشق سر وہ سمر سے ہے مجھے عشق سارے چمل سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہِ زمر سے ہے میں تو پرجدن کا غلام ہوں ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہوں وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہے جنہیں بابِ سلِ اللہ کہے وہی جن کو عالِ نبی کہے وہی جن کو ذاتِ علی کہے وہی پختا ہے میں تو خام ہوں میں تو پرجدن کا غلام ہوں فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج بڑھتی تھی جنابِ آمِنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے ارش کی ارش کی میرا جوالے آنسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ حاضری کے دل کی سن لو بانی محفل کی سن لو اور مجھ سائل کی سن لو اکبر بسمیل کی سن لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا الہی واسطہ علیکہ رسول یہ سلام اجزان او قبول اسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام السلام اسلام الہوالعالمین امکی اس با برکت محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دا فرما اس کا ثواب جتوقنی شایعہ نشانت دا فرما منتظمینِ محفل حاضرینِ محفل کی جانب سے آقاِ نامدار فخرِ موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی باردہِ اقدس میں حدیتاً و طوفتاً پیش کرتے ہیں قبولِ منذور فرما حضور کے واسطے جلیلہ سے جمعی امبیاء اکرام حضور کے امجادِ پاک اہلِ بیتِ اتھار صحابہ اکرام خلفائر وشدین ازواجِ متحرات جمعی صحابہ اکرام خضور شہدہِ کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبولِ منذور فرما شہیدِ رضا حضرت امامِ حسن شہیدِ کربلا حضرت امامِ حسین علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبولِ منذور فرما تمہیں صلاح صلی قادریہ چشتیہ صحروردیہ نقش بندے کے واسطین کے اوائے مقدسہ کو پیش کرتے ہیں قبولِ منذور فرما حاضرین کے وہ متلقین جو دنیا سے رخصت ہو جو کہ ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں قبولِ منذور فرما پربردگارِ عالم تیرے محبوب کا ذکر ہوا تیرے محبوب کی چاہنے والوں کا ذکر ہوا اس ذکر کی برکتہ سے یا اللہ بیماروں کو صحیح اتا فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما بے اولادوں کو نیک سوال اولاد اتا فرما یا اللہ جن کو دون اپنے کرم سے اولاد اتا فرمائی ان کی عمر و برکت اتا فرما اور صراط و مستقیم پیغامزا فرما شب رہے جن نے بلد ان سے محفوظ فرما آج کی اس بابرکت محفل کے انعقاد میں جن بھائیوں نے جن بہنوں نے دامے تیرہ میں قدمے سخنے حصہ لیا یا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما اور ان کو دارین کی جزا اتا فرما یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ عمرے کی سعادت اور روزہ سرکارِ دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اب حاضر نصیف فرما پروردگارِ عالم سب کی نیک حاجات کو نیک کمرناوں کو نیک دعاوں کو اپنی بھارگاہ میں شرف قبولی تتا فرما آمین بجاہی سید المرسلین وعلی آلیہی و اصحابیہی و ازواجیہی و ضروریاتیہی و اہل بیگیہی و اولیاء امتیہی اجمعین برحمتی قیام